ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہ زنو سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے ایک شخص کو جو رہبری دی جاتی ہے سب سے پہلے اس کے کمبے کی اس کی فیملی کی اس کے بچوں کی رہبری دی جاتی ہے اور وہ رہبری دینے والا اس کو اس کا خدا ہوتا ہے وہ ذمہ داری اس کو اس کے خدا نے دی ہوتی ہے اور لوگ جو اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے وہ کمرانوں کی باتیں کرتے ہیں ایک شخص جو گھر سے باہر جاتا ہے تو اپنی قیمتی اشیاء کے بارے میں گھر کے صدسوں کو باقی لوگوں کو کہہ کے جاتا ہے کہ یہ میرا موٹر سائیکل ہے یہ میری گاڑی ہے یہ میرے زیور ہے اس کی حفاظت فرمانا یہ اس کی چابی ہے یہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور اپنے بچوں کو اس طرح چھوڑ کے چلے جاتے ہو اور بعد میں کہتے ہو کہ حکمران ایسے ہیں حکمران ویسے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب کوئی قوم سرکشی میں بڑھ جاتی ہے تو اس پہ ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں جیسا ماحول ہے جیسے لوگ ہیں ویسے ہی حکمران ہیں یہ معاشرتی برائی ہے جو قصور میں ہوا یہ معاشرتی برائی ہے معاشرہ اس کی قیمت پے کرے گا جب آپ کو معلوم تھا کہ اسی شہر میں دس واقعات پہلے بھی ایسے ہو چکے تو آپ نے اپنے بچوں کو کہاں پہ چھوڑا تھا آپ کو کون سے اسلام نے اس چیز کی اجازت دی کون سے اسلام نے اجازت دی کہ اپنی جوان بچوں کو بچوں کو اس طرح چھوڑ کے آپ عمرے کے لیے حج کے لیے نکل جائیں اس اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی تھی کہ پہلے اپنے گھر کا اپنے گھر کی حفاظت کرو اور میں نے آج تک ایسا یہ خود لوگ اس طرح کے کام کرتے اور اب اس میں پرویز خطک کا کیا قصور ہے کے پی کے میں ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو واقعہ ہوا ہے اس میں نواز شریف کا یہ شہباز شریف کا کیا قصور ہے یہ معاشرے کی برائیاں ہیں ہر گلی محلے میں ہو رہی ہیں کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے یہی سچ ہے اور ایسا ہی ہو رہا ہے اور لوگوں کو اپنی ذمہ دارییں سمجھ نہیں ہوں گی اور ایک اور چیز کہ والدین کو اپنے بچوں کو بھی اب بتانا ہوگا کہ کوئی شخص اگر آپ کو کسی ایسی جگہ پہ چوتا ہے تو آپ اپنے والدین کو بتائیں اور ان چیزوں کو آپ اس طرح کی حرکتیں کرنے والے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور ان کو مثال بنائیں اگر مثال نہیں بنائیں گے تو ایسا ہی ہوتا رہے گا ایسا ہی ہوتا رہے گا پھر روتے رہو پورا ملک رو رہا ہے ایک زینب کی بات ایک زینب ہے ہر گلی محلے میں دیکھو ایک زینب ملے گی ہر گلی محلے میں ملے گی